بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں بڑا بڑا اہم شو ناظرین یوٹیوب چینل میرا آپ کو پتہ ہے اس پہ میرے دو شو ہیں ایک عمران ریاض کے وکیل کے ساتھ انگلیش میں ہے اور دوسرا میرا اردو میں بڑی تفصیل سے ہے لیکن میں پہلے عام خبریں اور باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ سننے ویڈیو میری تھوڑی لمبی ہوگی لیکن عمران ریاض کے وکیل کی میاں شواقی جو اہم باتیں اہم سوالات آپ کے جوابات ہیں وہ آپ نے ضرور چیک کرنے اور سننا ہے پنجاب میں پیپلز پارٹی نون لی کو چیلنج کر رہی ہے دونوں اقتدار کے لیے اپنے بچوں کے لیے اس وقت پاگل ہوئے ہیں اور یہ پاگلپن کی ایک حد ہے تحریک انصاف کے پیچھے گرینڈ آپریشن کرنے کی دونوں پارٹیاں ڈالروں کی بوریاں لے کر ساتھ ساتھ طاقت کا استعمال اگلے ہفتے انہوں نے کہا جی شہر پسند لوگ ہیں قانون کی گرفت میں لائیں گے یعنی سختی مزید بڑھے گی لیکن لاہور کے آپ کو پتا ہے اس واقعے کی آر میں پوری تباہی کو پارٹی کو تباہ کرنے عمران خان کی اقتدار کو اس سارا منصوبہ جس میں انا کاٹا لگایا تھا اس کو ایک دفعہ پھر کر کے دکھائیں گے فرانس کی میں آپ کو بات ہوں دنیا کی بہت بڑی معیشہ تھا ہے یورپ کی تیسری بڑی ایکانوی جی ڈی پی اس وقت ان کی تین کھرب ڈالر کے قریب ہے ان کا دفعہ دنیا کا آپ کو پتا ہے ایک بہت بڑا بجٹ تاکتوار فوج اور انہوں نے بہتر ممالک پر آپ کو پتا ہے راج کیا ہوا ہے فرنچ کالونیا آج بھی دنیا میں مشہور ہے وہاں دیکھیں کیا ہوا میں آپ کو چار دن صرف جو پہلے ان کے نقصانات ان کی تفصیل بتاؤں پولیس والے شدید زخمی ہے آٹھ سو کے قریب چھبیس سو گلیوں میں آگ لگی ہوئے چودہ سو کے قریب گاڑیاں جلائے گی دھائی سو کے قریب عام لوگوں کے گھر دکانیں کاروبار اکتیس پولیس سٹیشن تمام برباد ہوئے اور سولہ کے قریب پولیس کے بڑے ہٹ کوارٹرز اور سب سے جو اہم بات میں آپ کو بتاؤں وہ ہے پاکستان میں جس طرح رینجرز ہے نا اس طرح وہاں پولیس فوج ہے وہاں فرانس میں جنڈا میریز کہہ جاتے ہیں ان کے اپنی بیریکس ہیں ان واقعات میں گیارہ حملے ان بیریکس پر ہوئے ہیں اور فرانس کی جو ملٹری کی تنصیبات آپ کہہ لیں دوسرے میں ان پر گیارہ حملے ہیں اب جب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نقصانات تو یہ بھی اطلاعات ابھی ختم نہیں ہوا یہ معاملہ اب جو جو معاملات آگئے بڑھیں گے تو پتہ چلے کہ نقصان اصل میں کتنا دوزار گاڑیاں اور ٹرینوں پر حملے لگے بڑی مارکٹس بڑے دفاتر اور یہ دھماغ ہلا دینے والی تفصیلات ابھی آنے والی ہیں لیکن پاکستان میں یاد رکھیں کہ کسی نے اصلہ استعمال نہیں کیا تھا نو میری کے واقعے میں فرانس میں تجاج کرنے والا آٹومیٹک رائفلز شورٹ گنز اور جدید ترین ہتھیار استعمال کی ہیں اس کے علاوہ دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا اور فرانس کی حکومت نے اس وقت تقریباً ساٹھ ہزار سے زیادہ پولیس و لیتائنات کی ان حالات کو دنیا میں جس طرح اگر آپ ان کا توازن کریں پاکستان کے ساتھ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ معاملات شروع کیسے ہوئے بلکل جس طرح عمران خان کی گرفتاری نیب میں ہوئی فرانس میں اٹھارہ لاکھ لوگ آباد ہیں اور فرانس میں پولیس کی آتھو ایک الجیرین بندے کا ہلاکت ہوئی اور عوام اس کے رد عمل میں باہر آئی لیکن کوئی پولیس چیف پریس کانفرنس کرنے نہیں آیا کوئی پولیس کے خلاف سازش نہیں بنی انہوں نے اپنے پولیس کے افسر کو گرفتار کیا اور کسی ٹی وی چینل پر پبندی نہیں لگی الجیریا کے کسی لوگوں کا انٹریوز نہیں آئے کوئی پریس کانفرنسیں نہیں ہوئیں کوئی لوگوں کا مدلہ نہیں کہ ان کا موقع بیان نہیں کر رہا ان کی گھروں پر کریک ڈاؤن ان کی خواتین کو نہیں اٹھایا گیا اب یہ تقریباً ایک ہزار کے قریب لوگ گرفتار ہوئے لیکن دہشتگردی کی دفعات نہیں ہیں انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا جان جس طرح باقی فرنچ لوگوں پر کیسز چلتے ہیں اب یہ صورتحال جب پاکستان میں ہوئے آپ کو پتہ رینجرز کے معاملہ وہاں غیر قانونی گرفتاری جو عدالت نے کی بعد میں عدالت نے کہا کہ غیر قانونی تھی عمران خان کی اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیئے تھا سسٹم اپنا رد عمل لیکن عوام نے بھی رد عمل دیا اور بڑا ہیوی دیا جلاو گھراو نقصانات ہوئے جو بڑا غلط ہوا پوری دنیا میں غلط ہوتا ہے ایسا کبھی بھی نہیں کہ تشدد کی اجازت دی جا سکتی جن لوگوں انہوں نے گرفتار کیا ان لوگوں کے اوپر قانون کٹیرے میں لانا چاہیئے تھا اور ضرور لائے بھی لیکن ان تمام واقعات کا ثبوت یہ تھا کہ تحریک انصاف عمران خان کی پارٹی کو ختم کرنا ہے ان جرنلس کو ختم کرنا جو ووکل ہے جنہیں دنیا پسند کرتی تو سوالات اٹھنے لگے کہ حکومت اتنی نائل ہے کہ حکومت بیلن کے پاس انفرمیشن درست نہیں پورے ادارے کو انفرمیشن دی جا رہی تھی جیسے دیکھیں عمران خان کے معاملے میں جو گرفتاری کا معاملہ ہوا جسے سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا یہ غلط انفرمیشن تھی اتنے بڑے ادارے کے پاس غلط انفرمیشن تھی جس طرح عمران خان پر قاتلانہ حملہ وزیر آباد فیصل وڈا ایک ایم این اے بتا رہا تھا کہ یہ لانگ مارچ خونی ہوگا آپ کو یاد ہوگا پھر عمران خان نے بھی اس کا اظہار کیا پھر عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور اگر فیصل وڈا کے پاس عمران خان کے پاس یہ اطلاعات تھی تو ادارے کے پاس کیوں نے تھی تو یہ بڑے اہم کوسچن مارک ان کے پر اٹھ رہے ہیں اب جو اس سے بھی بڑی اہم بات جو ہم لوگ بار بار لندن پلان جس کا ذکر کرتے رہے گی یہ لندن پلان کی ایک ایک شک اور اس کے علاوہ جو کتابیں لکھیں گی پاکستان کی فوج اور بڑی پارٹی کے درمیان سازش کے تحت لڑانا بار بار ذکر ہوتا رہا اب یہ ساری چیزیں اگر ہم سمجھیں تمام معلومات اگر ہمیں مل سکتی ہیں کتابوں میں آ سکتی ہیں تو پھر ادارے کو کیوں نہیں پتا چلی کتنی بڑی سازش ہو رہی ہے عوام کو لڑانے کی عوام کون ہے ستر فیصد تحریک انصاف کے لوگ پاکستانی اب عمران خان کے علاوہ عام شہری بھی لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ لندن پلان جس کا میں نے ابھی بتایا وہ سارا ایک ایک شک اس کی مگر آپ کے سامنے رکھو لکھا ہوا آج سے نومبر تک ایک ایک چیز اس کی پوری ہو رہی ہے تو دونوں حالتیں تشویشناک ہیں یا انہیں پتہ نہیں ہے یا انہائل ہے پھر آپ دیکھیں باجوہ صاحب کے دور میں پوری یہ سازش جو تھی جس کا ذکر کیا یہ کس طرح درست نکلی نواز شیف صاحب نے کس طرح انہیں آن بورڈ لیا اور پہلے صحافیوں سے نواز شیف صاحب کے بارے میں اس وقت لکھوایا گیا کہ جی نواز شیف کو کسی طرح ملک سے باہر نکالنا یہ انصار اب آسی ورے کالم لکھتے رہے پھر وہ پریشر دلوائے باہر چلے گی عمران خان آپ کو پتہ ہے کرونا لیکن چلا گئے انہیں لگا اسی وقت عمران خان کو نکالنا تھا لیکن وہ معاملہ نہیں ہوا اب نون لیکھ والے نے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن میں پھر ووٹ ڈالے عمران خان نے بھی ڈالے سب لوگوں نے ڈالے لیکن اس کے بعد جب سچویشن بدلتی رہی عمران خان کرونا کو ٹھیک کر گئے اکانومی چلا گئے اب مزید ٹائم ملنا شروع ہو گئے تو اب یہ حالت ہوئی کہ پچیس پچیس ملین ڈالر پر وہ بڑے بڑے اہم لوگ خرید لئے گئے جنہوں نے رجیم چینج آپریشن پر بڑا اہم کردانت آئے گئے پچیس پچیس ملین ڈالر میں اب جو نہیں خریدے یا جن کی زبان بان نہیں کر سکیں ان میں صحافیوں میں عمران ریاض جیسے لوگ سرے فہرست ہیں پورے پاکستان میں سب سے مشہور ترین آدمی ایک ایسا بندہ جس کے اوپر پاکستانیوں کے جس طرح عمران خان سیاست میں ہے اسی طرح عمران ریاض خان جو ہے وہ صحافت میں اپنا اس نے سفر شروع کیا آپ کو پتہ ہے ایک رپورٹر سے دھکے کھائے اپنی پھر جا کے بنائی محنت سے وہ پہنچا یہاں تک یوٹیوب جو کہ دنیا میں اچھا مزے کی بات ہے یوٹیوبر دنیا بھر میں سلیبرٹیز ہیں پاکستان میں نے رہا کہت یہ صحافی نہیں ہے یہ سمجھیں صحافی جو ہے وہ یوٹیوبر سے بلند ہے حالانکہ یقین کریں میری یہ ڈگرییاں پڑھیں ہیں صحافتوں کو پوچھتا کوئی نہیں ہے یہاں تو یوٹیوبر سلیبرٹی پوری دنیا میں سمجھا جاتا ہے عمران ریاض دنیا میں ورلڈ وائیڈ ایک سلیبرٹی بن چکا تھا وہ تو ہمبل آدمی تھا شریف آدمی وہ اس طرح زیادہ کبھی اس نے شوف شوف کی نہیں عمران ریاض سے جیلس اور حسد بھی کرتے تھے لوگ لیکن اس کی اسی لئے آپ کو پتہ ہے مئی کے واقعات کے بعد جہاں پہ کریک ڈاؤن شروع ہوا اس میں پانچھے صحافی دنیا سے چلے گئے باگ گئے ملک سے سریف چلے گئے تو اس کے بعد عمران ریاض کو جس طرح انہوں نے گرفتار کیا ہے اسلام لاہور ائرپورٹ سے پھر سوری سیال کورٹ میں اور پھر آگے جو معاملات ہوئے اب اس وقت میرے ساتھ میاں شواق موجود ہیں ان کا میں نے انگریزی میں بھی انٹرو کیا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ عمران ریاض کے ساتھ ہو گیا رہا ہے تو اس کوشش کو آپ نے ضرور سرانہ ہے اور سرانہ اس نے نہیں کہ مجھے سرائیں آپ سرائیں میاں شواق جیسے لوگوں کو جو عمران ریاض کے لیے اس وقت لڑنے ہیں کوشش کریں تو انگلیش میں ایک انٹرو ہوئے وہ پورا اپنے دیکھنا ہے اور کوشش کریں اس کو بھی شیئر کریں اور جو اردو میں ابھی میرے اس کے ساتھ باقی ابھی وہ آگئے ہیں آن لائن ان کے ساتھ جو باقی سوالات بڑے اہم ہیں میاں صاحب میرے ساتھ امران ریاض کے بڑے زبردست آپ کو پتہ ہے وکیل اس وقت موجود ہیں میاں شواق صاحب ان کی انٹیگریٹی ان کا پروفیشنل کریئر آپ لوگ جانتے ہیں پورا پاکستان جانتا ہے چھبی سے زیادہ بڑے کیسز ڈیل کر رہے ہیں اس وقت سوشل ایکٹیویسٹ میڈیا پرو بونو کیسز پیسے لیے بغیر بھی بہت سے کیسز پاکستان کے مہنگے ترین وکیل لیکن پروفیشنل کریئر ہے امران ریاض کے بارے میں بہت سی انفرمیشن یوچوب خاص طور پر حالانکہ میاں صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ میں سامنے آئی تھی ٹویٹ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو اس طرح کے فضول باتیں کر رہے ہیں امران ریاض کے بارے میں انہیں ہر صورت میں ہمیں روکنا ہے انہیں ہمیں ہر صورت میں روکنا ہے میاں صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اور میاں صاحب سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سوال میاں صاحب بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کا سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ابھی جو امران ریاض کے بارے میں آپ کو پتا ہے بہت سی افوائیں ہیں آپ شاید پاکستان کے وہ وائد کریڈبل لائر ہوں گے جو اس پورے کیس کو سب سے زیادہ جانتے ہیں کیا آپ یہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ امران ریاض خیریت سے ہے اور الحمدللہ زندہ ہے جی تینک یو سبی کازمی صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ میں لازمی طور پر میں یہ چاہتا ہوں اور آج اس کی کلیریفیکیشن آنا بہت ضروری تھی کہ میں یہ لازمی طور پر چاہتا ہوں کہ عوام امران ریاض کی بازیابی اور ریکوری کے لیے آواز اٹھائے اور اتنی محصر آواز اٹھائے اور اتنی زیادہ اٹھائے جس کی کوئی حد نہ ہو لیکن ایک دس سیم ٹائم میں بار بار جو ہے وہ اپنی ٹویٹس کے تھو جو پیغام دے رہا ہوں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جو لوگ بغیر کسی بنیاد کے بغیر کسی ثبوت کے اور بغیر کسی مواد کے امران ریاض کے بارے میں منفی خبریں پھیلاتے ہیں منفی مفروضوں پر خبریں پھیلاتے ہیں میں ان لوگوں کو کہتا ہوں یہ افواساز ہیں اور جیل ساز ہیں اب ذرا وہ تین چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ امران ریاض کے بارے میں یہ منفی اور جیل ساز افواہیں کون سی ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا میں اور پوری دنیا میں لوگوں نے یہ مفروضہ جونسہ ہے قائم کر دیا کہ امران ریاض تھا کو خدا خاصتہ جونسہ ہے وہ مان دیا گیا ہے یہ غلط ہے اور میں لاتے ہیں ان کو کہتا ہوں یہ افواہ ساز ہیں اور یہ جیل ساز ہیں اور ان کی باتوں اور افواہوں پر توجہ مت دیں دوسری بات بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ افواہ جونسہ ہے وہ اڑاتے ہیں کہ امران ریاض کو کسٹوڈیل ٹورچر کا شدید خدا نہ خاصتہ نشانہ پنایا گیا ہے جس کی بنیاد پر امران ریاض کو خدا نہ خاصتہ قومے میں چلا گیا ہے خدا نہ خاصتہ یہ دوسری جیل ساز اور افواہ ساز ہیں جن کے بارے میں میں بار بار جونسہ ہے کہتا ہوں کہ یہ افواہ ساز اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہے برائے مربانی یہ ہم سے یا امران کی مجھ سے یا امران کی فیملی سے رابطہ کریں اپنی سورس کو ڈسکلوز مت کریں لیکن اپنی انفرمیشن کی ریلائیبیلٹی جونسہ ہے وہ ہمیں دیں تاکہ ہم اس کو تفتیش میں حصہ بنائیں اور اس کے مقدمے میں اس کی جلد بازیابی کے لیے اس کو بطور مواد استعمال کر سکیں آج تک کسی نے رابطہ نہیں کیا اچھا اس میں وہ جو ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز یہاں پہ سوال ایڈ کر لیں جو ریپورٹرز ویڈاوٹ بارڈرز کے آپ کو پتا ہے وہ جو چیف چیف ہے شاید وہ میرے زین میں نام کرنے کے لیے انہوں نے بھی ایک بات کی تھی اس طرح کی اس پہ آپ نے کچھ ریسرچ کی ان سے رابطہ کیا کیونکہ ہم نے تو کوشش کی وہ نہیں اس پہ آئے جی جی مجھے پتا ہے وہ دیکھیں میں جب بھی کسی سے کسی شخص سے یہ کہوں کہ برائے میرے بانی مجھے کوئی مٹیریل جو ہے وہ آپ پروائیڈ کریں اپنی نیوز کو سبسٹینسیٹ کرنے کے لیے بیک اپ کرنے کے لیے کوئی بھی میرے سامنے نہیں آیا سبھی لیٹ می شو یو انہیدر ایکل اور وہ یقین کریں پاکستان میں زندہ ٹاپ لیول اینکر پرسنز اور جنرلسٹ انویسٹیگیٹیو اور ایدر وائز ایک بھی ایسا موجود نہیں ہے جس نے امران ریاض کی یہ جو خبریں چل رہی ہیں اس کی تصدیق کی ہو اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کسی پاکستانی زندہ صحافی نے جس کی کریڈبلیٹی بھی ہو جس کو عوام لاکھوں اور کروڑوں کے پیمانے پر جانتی ہو وہ سب لوگ ہمارے سے رابطے میں ہیں وہ ان لوگوں سے ہم بھی رابطہ کرتے ہیں وہ ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں ٹرسٹ می کسی ایک شخص نے اس نیوز کو بیک اپ نہیں کیا کسی ایک شخص نے اس نیوز کو ویریفائی نہیں کیا اب میں آپ یہ پوچھتا ہوں کیا آپ پاکستانی صحافی جو بڑے بڑے ٹاپ اینکر پرسن ہے چلیں کسی وقت میں جو ہے وہ سو کالڈ انٹائی اسٹیبلشمنٹ کا ٹیگ ان پر لگا تھا آج کل وہ بڑے بڑے پرو اسٹیبلشمنٹ جانے جاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے یہ بات کہنے کا کہ ان کے رابطے واسطے اور ان کے تعلقات بہت سے ایسے عالی مقتدر حل کے جو ہیں وہ ان سے قائم ہیں اور ان سے وہ گفتگو کرتے ہیں اور اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے کہ کون کون سے بڑے بڑے صحافی جو ہیں ان کی کس کس جگہ پر اکیلے اور ایز ای ڈیلیگیشن کن کن لوگوں سے کب کب ملقات ہوئی اور اس میں کیا کہہ سوال ہوئی اور کیا کہہ جواب آئے ہیں جسی ایک شخص نے خدا نہ خواستہ عمران کی زندگی موت سے متعلقہ آج تک جو بھی سوال پوچھا اس کو کبھی یہ جواب نہیں آیا کہ جی he is no more خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ انہیں زندہ حیات رکھے اور اپنے گھر لوگ سے دوبارہ جڑے لیکن میاں سب کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو آپ خوپ دے رہے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ منفی پروپاگنڈا ہو رہا ہے اور یہ آپ کو پتا ہے سستے یوچیوبر جیس طرح کہ جو گھٹیا لوگ حرکتیں کرتے ہیں وہ اپنی جگہ لیکن دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ امید کا جو دیا جلا رہے ہیں آپ انہی لوگوں سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے اٹھایا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یا شاید یہ کوئی ایسا ہمیں فالس ہوپ دی جا رہی ہے آپ اس بارے اچھا اس کو کیا فائدہ اب میں مجھے یہ بتائیں کہ پہلے ہی دن جو ہے اگر خدا نہ خاستہ کیا کروں میں ان کو ہوپلیس کر دوں اور ان کو میں جن سے کوئی غلط خبر دے دوں جو کہ عمران سی عمران کے لیے منفی ہو اور اس کے اس سے میں کس کا فائدہ کروں گا اس سے کس کا فائدہ ہے مجھے یہ بتائیں کہ اگر خدا نہ خاستہ یہ جو خبریں پوری دنیا میں ہیں اور میں بھی ذاتی طور پر بلکل جو ہے بغیر کسی بنیاد کے ان کی ہاں میں ہاں ملا دوں تو اس سے کس کا فائدہ ہے اور کس کا نقصان ہے میرا آپ سے کومن سنس کا پرشن ہے یہ لوگ خدا نہ خاستہ بغیر کسی بنیاد کے مجھ سے بھی یہ سننا چاہتے ہیں جو دنیا میں جو ان سے ہے غلط طریقے سے ریپورٹ ہو رہا ہے تو کیا ہوگا اس کے بعد آپ بلکل درست کہہ رہے اچھا میہ سب یہ بتائیں کہ افغانستان کے حوالے سے کوئی سم وہاں سے ملی کوئی عمران ریاض افغانستان چلے گے یہ بھی کورٹ کی ہیرنز کے دوران تھوڑا سا آیا تھا تو اس میں کتنی صداقت ہے نہیں میں آپ کو بتات رہتا ہوں اللہ تعالیٰ بھلا کرے اللہ بھلا کرے جی جی سب ہی بھائی میں آپ کو بتاؤں اللہ بھلا کرے ان جنرلسٹوں کا جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق نہیں دی کہ پہلے وہ کسی یوریورسٹی میں یا کسی کالج میں کوئی ماسٹرز کی یا انڈرگریڈز کی کوئی جنرلزم کی ڈیگریزی لیتے پھر کسی کریڈبل ادارے کے ساتھ جو ہے وہ کچھ کام کرتے ان کی بہتر ٹریننگ ہوتی اور پھر وہ ریپورٹنگ کرتے دیکھیں یہ پہلے ہی دن سے جو ہے اس طرح کے فضول ترین لوگوں نے مس ریپورٹنگ کیا عدالت کی کاروائی کیا تھی اور اس کو مس ریپورٹ کیسے کیا گیا میں آپ کو بتاتا ہوں عدالت میں ایک ہیرنگ میں آئی جی پنجاب سے آنڈربل چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ نے اس تفسار کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ دو تین تاریخوں سے میرے سمنے آ رہے ہیں آپ نے اب تک ٹھوس تفتیش میں پروگرس کیا کی ہے تو پہلے تو جو سائے تاریخوں میں وہ آئے بانش آئے کرتے رہے اور پھر انہوں نے ایک دن آئے اور کہا جی کہ دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جو سائنٹیفک میتھڈز ہیں ان کے تھو بھی ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انویسٹیکیشن کریں جس کی مثال یہ ہے کہ ہم نے موقع پر جیو فینسنگ اور جیو ٹیکنگ کے تھو جو ہے وہ کوشش کی ہے کہ وہ جو آپ الیج کرتے ہیں یا جو ویڈیو سمنے آئی ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اس موقع پر اس لوکیشن سے عمران ریاض خان کو پک اپ کیا اگر یہ وہ کیونکہ ہمارا موازنہ یہ تھا کہ آپ لوگوں نے ہزاروں لوگ جیو فینسنگ کی بیسس پہ ہیں جو پہلی ویڈیو میں چار دکھائے گئے اور دوسری ویڈیو میں سولہ سترہ لوگ دکھائے گئے ان کے پاس کیا گیجٹری نہیں ہوگی آپ وہاں سے جیو فینسنگ کے تھو یا جیو ٹیکنگ کے تھو جو ہے وہ آپ اس کو کیونی جونس ہے وہ پروب کرتے تو پھر اس پہ آئی جی صاحب نے یہ جواب دیا جی ہم نے وہ بھی کیا ہے اور وہ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ اس مقام سے اس وقت پہ کوئی افغانستان کی سمیں استعمال کی گئی ہیں جو کہ پاکستانی سمیں نہیں ہیں اور یہ ایک excuse کے طور پر اس کو as a tool use کیا کہ جی چونکہ پی ٹی اے ہمارا جو ادارہ ہے جو پاکستان telecommunication authority ہے یا جو ہماری law enforcement agencies کی sophistication ہے technology جو ہے وہ پاکستان کی territorial jurisdiction میں جتنی telecommunication companies operate کر رہی ہیں ان کی حد تک ہے نہ کہ افغانستان کی سمیں تو پھر میں نے اس کو interpret اس طرح کیا کہ آئی جی صاحب یہ تو بڑا شکری ہے آپ کی مربانی ہیں کہ آپ نے پہلے ایک عمران ریاض کے گھر میں جو لوگ گھسے تھے ان کی ویڈیو دیکھے عدالت میں بیان دیا کہ یہ sister law enforcement agency کے لوگ ہیں جس میں پولیس والے ساتھ ہیں معابنت کے لیے تو یہ sister agency کے لوگ ہیں دس مہی کو اور اب آکے میں آپ کی اسی اسی جو آپ نے عدالت میں نشان دی کیا جی صاحب اس کی تشریح کی third party کے لوگ ہوتے ہیں ان کی operations اتنے sophisticated ہوتے ہیں کہ وہ پھر جو پاکستان کی territorial jurisdiction سے باہر کی gadgetry ہے وہ ہی use کرتے ہیں اور purpose یہ ہوتا ہے کہ کوئی tracking یا trace نہ چھوڑا جائے تو آئی جی صاحب نے ہمیں ایک اور ثبوت ایک اور indication ایک اور واضح اشارہ دے دیا ہے کہ بھئی ہم لوگ نہیں ہیں کہ آپ ہمیں نامزد کر رہے ہیں ہم ساولت کر رہی ہیں تو ہو سکتا ہے ہو ہو سکتا ہے نہ ہو لیکن ہم نہیں ہیں بھئی پولیس کا کوئی لینے دینا نہیں ہے جنہوں نے یہ سارا کام جن سے وہ کیا تو بھئی یہ اس کو لوگوں نے miss report کیا اللہ تعالی ان کا بھلا کرے ان لوگوں کا جن لوگوں نے اپنے کان نہیں کھولے ہوئے یا ان کی آنکھیں نہیں کھولی یا وہ جان بوچ کے مسالہ یا تڑکہ لگانے کے لیے چند ٹکے کے چند ٹکوں یا views کے لیے جو ہے وہ کسی کی زندگی موت سے جو ہے وہ کھیلتے ہیں میں بار بار جو ہے جب یہ یہ آپ کا پوائنٹ سمجھ آ گیا کہ وہ لوگ third parties اس میں involved ہے یہ بڑا clear ہے پورے پاکستان کو almost پتا ہے اب یہ بتائیں کہ اب جو آنے والا لائے عمل ہے آپ کے ذہن میں اور ایک time frame کے let's say ایک مہینے کے بعد ایک ہفتے کے بعد اور ہماری یہ negotiation ہو رہی ہے میں آپ سے technical confidential چیزیں نہیں پوچھنا چاہتا وہ آپ کی practice ہے اس پہ ہم بالکل نہیں جائیں گے لیکن جو عوام کو سننے کے لیے آپ کو پتا ہے لاکھوں لوگ عمران کو بڑی بری طرح miss کر رہے ہیں including myself تو اس کو ہم کیسے جو ہے وہ اس frame work میں لائیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کدھر ہونے جا رہا ہے سبھی دیکھیں آج تک اس case کے نا اس کو آج تک کے fifty one days کو آپ three parts میں divide کر لیں یارہ مہین سے لے کر امران ریاض کے کو جن لوگوں نے اغواہ کیا تھا ہم نے ایک ایک کر کے باوجود حالت کے سامنے وہ ثبوت لے کے آئے اور ایک ایک کر کے ثبوت لانے کی بنیاد پر جو پولیس کے ان کو بھی عدالت میں سامنے رکھا اور ہم اپنے سیٹ کرنے میں پرائیما فیشی عدالت میں کامیاب ہوئے کہ ممکنہ طور پر ازمشن بیس نہیں ایویڈنس بیس جو ہے وہ کسٹڈی کس کے پاس ہے تو اکیس مہی تک یہ کام ہوا بائیس سے لے کر آٹھ جون کے درمیان دوسری اپیسوڈ چلی وہ اپیسوڈ تھی کہ ہم نے آئی جی پنجاب کو نومینیٹ کیا یہ ہے کہ امران ریاض اگر آپ سے یہ پوچھا جائے جو اس وقت لاکھوں لوگ آپ جانتے ہیں آپ کو بھی کانٹیک کرتے ہیں ہر بندہ یہ سوال پوچھتا ہے کہ اگر امران ریاض اس وقت کہاں ہے تو کیا آپ اس کے بارے پر کوئی جانتے ہیں دی میں جانتا ہوں اس وقت جو ہے اور یہ میں جو میری انڈیپنڈنٹ ورکنگ ہے یا ایویڈنس جو میرے پاس ہیں جو میرے ذرائیں ہیں اس کی بنیاد پر جو ہے وہ میں اس کی کوئی آئی ایم بریفلی بینگ میڈ آئیر آف دوز ویئر آباؤٹس وہ اگر میں کسی قسم نے پبلکلی ان کو ہائلٹ کر دوں تو پہلے ہی دن سے مجھے خدشہ یہ ہے کہ یہ اس کی لوکیشنز کو یا وہ جس بھی جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے وہ اس سے اس کو تبدیل کر دیں گے اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ چلیں وہ جس بھی ایک مقصود شہر میں ہے اس میں جس لوکیشن پر اس کو رکھا گیا وہ ٹائم این اگین اس کی لوکیشنز چینج بھی کی گئی ہیں چینج بھی کی گئی ہیں رپیٹڈ نمبر آف ٹائمز لیکن میں پہلے ہی دن سے جونسہ ہے وہ جب آپ میری پرانی اگر سٹیٹمنٹ دیکھیں تو اس میں میں نے کیٹیگورکلی جو ہے وہ کہا ہوا ہے اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اس کی جو کسٹڈی ہے دیکھیں میں کنٹرول کی بات نہیں کر رہا میں منیٹرنگ کی بات نہیں کر رہا میں اس کی فیزیکل لوکیشن کی بات کر رہا ہوں اس کی فیزیکل لوکیشن جو ہے وہ ایک سیویلیر ادارے کے پاس ہے میں اس کے اوپر پالیسی منیٹرنگ یا کنٹرول کی بات نہیں کر رہا میں بار بار آپ کو جو ہے یہ اہل نظر اور اہل اکل لوگوں کے لیے ہے ہو سکتا ہے کہ کنٹرول یعنی کہ مثال کے طور پر اس کو رکھ لو اس کو لے جاؤ اس کو بٹھاؤ اس کو کھڑے کرو یہ کسی اور کا ہے لیکن اس کی جو فیزیکل لوکیشن ہے یا چلیں جو فیسیلیٹی ہے وہ کسی سیویلیر ادارے کی ہے تو ہمیں وہ آبیسلی ان چیزوں کا وہ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں there is a there is a huge amount of number of cases that we have done and we know how does this entire you know myth works please understand کریں enforce disappearance کے cases کے سبجیکٹ کو آپ please study جو انسا لوگوں کے کریں کہ یہ enforce disappearance کی کیوں جاتی ہے اس کا purpose کیا ہوتا ہے یہ کیوں کی جاتی ہے کیوں لوگوں کو جو ہے وہ access نہیں دی جاتی ہے کیوں لوگوں کو نہیں بتا جاتا اس کو please understand اس کی کیا وجہ ہے میاں صاحب اس کی کیا وجہ ہے آپ خود بتائیں پوری دنیا میں تمام ریاستوں میں یہ صرف پاکستان میں نہیں ہوتا کہ enforce disappearances ہو یہ پوری دنیا کے مختلف ممالک میں ہوتا ہے آپ نے امریکہ جیسی جو انسا ملک کو دیکھا کہ دنیا کے چھپن ممالک میں جو ہے وہ انہوں نے different detention centers بنائی ہوئے ہیں جو اپنے ملک سے مطور رکھتے ہیں وہ کیوں چھپایا جاتا ہے یہ آپ نے گوانتا ناموں بے جیسے یہ اس طرح کی یہ باتیں کیوں سنی ہیں why not the common prison why not the common prison why not the common judicial system why not the common administrative system because اس میں ایک لائن پر یہ سارا بزنس چل رہا ہوتا ہے panic fear fear of unknown میرا بیٹا زندہ ہے میرے بیٹے کی حالت کیا ہے وہ کہاں پہ ہے یہ تین لفظوں پر یہ تین لائنوں پر یہ پوری دنیا میں جو پوری دنیا کی law enforcement agencies ہیں operate کرتی ہیں آپ کو اگلی بات بتاؤں local crime جو ہے جو provincial level پہ ہوتا ہے یا جو street level کا crime ہے اس میں بھی اگر آپ police کو دیکھیں تو ہماری police جو ہے اس نے organize crime کے لیے اپنی special branches بنائی ہوئی ہیں مثال کے طور پر CIA police جو ہے وہ کام کرتی ہے CIA police کون سے کام کرتی ہے بھئی یہ جو hard core decoites ہیں ان کو دیکھتی ہے یہ terrorism کے cases کو دیکھتی ہے یہ kidnapping for ransom کے cases کو دیکھتی ہے یا یہ unsolved جو blind murders ہیں ان کو دیکھتی ہے اچھا ان کا طریقے کا تفتیش کا کیا ہے عام police کے عام قانون میں تو بڑے عرام سے جو ہے وہ بندے کو گرفتار کیا چودہ دن کا ریمانڈ لیا اور straight away گیا دیکھیں جب ہم society میں as a complainant جو ہے وہ police کے پاس جاتے ہیں تو ہماری ایک توقع ہوتی ہے اور جب as a ملزم جاتے ہیں تو دوسری توقع ہوتی ہے اگر میں مدعی بن کے جاؤں میرے سے زیادتی ہوئی ہے تو میں police کہوں گا کہ اس آدمی کی جو ان سے ہے وہ اتنی چھترال کریں کہ اس کے جسم پر جو ان سے ماس نہ رہے میری recovery کرا کے دیں police کہتی ہے بھائی recovery جو ان سے میں کیسے کرا کے دوں میں تو اس کو torture نہیں کر سکتا اور یہ اتنا اچھا تو Pakistan میں ہے نہیں ہے prosecution کا mechanism یا investigative جو ہے وہ scientific method پہ نہیں ہوتی تو confession لینے کے لیے یا چیزیں بنوانے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کا surgical کرنا پڑتا ہے تو please understand کریں کہ یہ وہاں پہ بھی جب کسی بندے کو اٹھائے جاتا ہے مقصوص حالات میں عام practice نہیں ہے police میں پورے پاکستان کی مقصوص حالات میں وہاں بھی کسی بندے کو اٹھا کے پندرہ پندرہ دن جوں سے غائب کر دیے جاتا ہے اور بعد میں اس کی گرفتاری ڈالی جاتی ہے اور وہ ہوتا کیوں ہیں چونکہ اس طرح کی جو criminal practice ہے اس کو discourage کرنا ہوتا ہے تو میں جو method of detection of crime ہے یہ method of engagement in certain scenarios ہیں اس کی basis پہ آپ کو یہ highlight کر رہا ہوں کہ جب پوری دنیا میں law enforcement agencies جب کسی enforced disappearance کے method پہ جاتی ہیں یا اس کو as a tool use کرتے ہیں تو سارے کا سارا business ایک line پہ چل رہا ہوتا ہے fair of unknown کہ آپ کو پتہ نہیں ہے تین چیزوں کا again کہ آپ کا شخص جو بھی نامعلوم آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون لے گیا کہاں لے گیا اور بندہ کس حالت میں ہے مثال کے طور پر اگر آج عمران ریاض خان کو پہلے ہی دن جس طرح ماضی میں گرفتار کیا گیا تھا جو گرفتار کیا ہوتا اور جیل میں یا حوالات میں لوگوں نے کسی نے بند کر دیا ہوتا جائز یا نجائز طور پر تو جو panic level آج ہے وہ panic level کبھی بھی جونسا ہے ان حالات میں نہ تھا لوگ پریشان تھے تکلیف تھے لیکن ان کی تکلیف کی جو حد ہے اور جو تکلیف کی انتہا ہے وہ اس پیمانے پر نہیں تھی کہ میرے جیسے آدمی تو اس کا سب سے قریبی دوست ہے وہ عوام بار بار ایک ہی سوال پوچھتی ہے کہ بھئی اگر آپ نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے فضل سے وہ زندہ ہے اور وہ اس کو چھوڑنے یا نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے وہ ایک علاقہ چیز ہے تو آپ جو بولے وہ ہی کنڈا کھولے کہ بھئی آپ بتائیں آپ مجھے بتا دیں اور جو میں نہیں بتا سکتا آپ میری باؤنڈریز ہیں اگر میں بے وکوف دوست سے دانا دشمن بہتر ہے میرا فرض بنتا ہے کہ اس وقت معاملے کو ریزولف کرنے کی کوشش کروں نہ کہ جلتی پل تیل چھڑک دوں اور اس کا کوئی بے وکوف دوست بن کے اس طریقے سے جونسا ہے وہ ٹارگٹ ٹارگٹ ہٹنگ شروع کر دوں مختلف اداروں پہ یا ان لوگوں پہ جس سے ہمارا فائدہ نہیں ہونا ہمارا نقصان ہونا ہے بھائی جب ان چیزوں مجھے یہ بتائیں کہ بڑے بڑے لوگ جو قومی عرباب اختیار بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں یہ کیوں جونسا عوام قسم نے موقع پر راز نہیں لے کے آتے کیوں کتابیں لکھتے ہیں کیوں اپنی بھائیو اچھا میرے سب بڑا امپورٹنٹ سوال یہاں ٹائم سے تھوڑے سٹینٹ ہے یہ بتائیں کہ ابھی جو عمران ریاض کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر باہر چھوڑ دیا جائے وہ بولے نہ باہر آ کے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو ایسا پاسیبل ہے کچھ دیکھیں سبھی میں پوری امانداری سے اللہ کی ذات کو حاضر و ناظر جان کر کے کہتا ہوں کہ جس بھی کسی سطح پر جس بھی کسی طریقے سے عمران کے وکلا میں یا شازِ مسعود صاحب یا عمران کے والے صاحب جب بھی کسی جگہ پہ گئے ہیں میں پوری اللہ تعالی کی ذات کو امانداری سے گواہ بنا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی شخص نے ایک بھی مرتبہ کسی ایک سطح پہ ہم سے یہ بات نہ کی ہے نہ ہم نے بات کی ہے کہ جی اس کی زبان بندی جونسہ کرا دیں اور کسی شرط پہ کچھ شرائط پہ جونسہ اس کو چھوڑ دیں یا کسی نے ہم سے کہا ہو کہ آپ یہ شرطیں خود ماننے یا منوالے اس سے تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں نے اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے یہ بات کر دی ہے ہم صرف دو چیزوں کے بارے میں کنسرنڈ ہیں میں نہیں جانتا میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں یا عمران کی فیملی نہیں جانتی کہ عمران ریاض سے کب کس کی کہاں کیا کیوں یا کیوں گفتگو ہوئی ہے یا نہیں ہوئی میں اللہ کی ذات کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں اور دوسری بات جو ہے وہ میری انڈرسٹینڈ کر لیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ہماری جب بھی کسی سے جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے انفارمل وہ صرف دو چیزوں پہ ہوئی ہے تیسری چیز میں ہماری اس وقت کے حالات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے پہلی اس کی ریپیٹڈلی جونسہ ہے خیریت کے بارے میں بار بار اس کی خیریت کے بارے میں جونسہ ہے وہ میں نے یا میرے پارٹنر نے شازم مسعود صاحب نے یا اس کے والد صاحب نے ذاتی طور پر یہ سوال پوچھ کر جو بھی ارباب اختیار ہے تسلی کیا اور دوسری بات یہ کہ برائے مربانی جونسہ ہے وہ اپنی کوششیں کریں اور جتنی جلدی ہو سکتا کریں کہ ہم اس کو سیفلی ریکاور کریں یا اس کی ریلیز جو ہے وہ پاسیبل کریں لیکن میں بار بار کہتے ہوں یہ وہ وقت نہیں ہے یہ وہ حالات نہیں ہے یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے ہم نے غیر ضروری رڑائی میں جونسہ پڑھنا ہے میرا آپ سے سوال ہے کہ میں اگر تمام لوگوں کے نام لینا شروع کر دوں یا عوام کو بتا دوں تو پھر کیا ہوگا نہیں نہیں آپ پروفیشنل ہیں مجھے صحیح کر رہے ہیں میاں صاحب آپ جو اس وقت کام کر رہے ہیں لوگوں کو بہت سارے لوگوں کو پتا ہے بہت سارے لوگوں کو نہیں سمجھ لیکن آپ اپنے کام پر فوکس کریں اس انٹریو کا پرپس یہ ہے کہ بہت سارے جو لوگ سپیکولیشن کرتے ہیں افوائیں پھیلاتے ہیں غلط بات کرتے ہیں انہیں اس انٹریو سے سمجھ آ جائے اور جو دوسرا میرا آپ سے انگلیش انٹریو بیسکلی سبی صاحب میں لوگوں کو کتائی طور پر بھی جو ہے وہ اس کے لارجر انٹریسٹ میں اور اس کا انٹریسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں لے کے آنگا جو اس سے نقصان پہنچے اور جب بھی کسی سطح پر کسی سے بات ہوئی ہے تو وہ صرف محض اس کی خیریت کے لیے یا اس کی ارلیس ریلیس کے بارے میں ہوئی ہے اور میں کون ہوتا ہوں یا عمران کی فیملی کون ہوتی ہے یا تھرڈ پارٹی کو آپ نے جنسا وہ اتنا بے وکوف سمجھ لیا ہے کہ وہ ہم غیر متعلقہ لوگوں سے جنسا ہے وہ عمران کے لیے جنسا ہے وہ گفتگو کریں گے بھئی جن کے پاس عمران ممکنہ طور پر ہے کیا وہ ان سے نہیں آپ نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی پاکستان میں ویڈیوز آتی نہیں دیکھی جو ویڈیوز دیتے ہیں جو تردیدے جنسا وہ دیتے ہیں جو اپنے بیانات سے مکرت ہیں یہ نئی فالسی بیان جو ان سے لے کے آتے ہیں تو بھئی عمران سے اگر کسی نے جو بھی کوئی کہتا ہے کہ بھئی اس سے یہ باتیں ہو رہی ہیں تو یہ عمران سے کر کی جا سکتی ہیں اس میں میرا یا اس کے والد کا یا کسی اور کا کیا تعلق ہے تو ہمارے سے کبھی آج تک کسی بھی شخص نے ایسی کوئی بھی بات جو ہے وہ کسی بھی سطح پر نہ کی ہے اور نہ ہی ہم انٹائٹل ہیں میں یا عمران کے والد اس چیز کے انٹائٹل نہیں ہے کہ عمران جو فیشہ ورانہ معاملات ہیں اس میں کسی طرح بھی ہماری مداخلت ہو ایسی کوئی چیز جو ہے وہ میں اللہ تعالی کی ذات کو حاضر ناظر جان کے بتاروں کہ ایک جس نہیں کرتی بلکت صحیح اچھا میہ سب جو لوگوں کو آپ بڑی اچھی آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں تو بی آنس میں اس پر بڑا اپریس ہوں آپ کی جو پروفیشنل اپروچ ہے اور جس طرح آپ باقی چیزوں کو بھی ریلیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو امید ہے اس انٹریو سمجھ آ جائیں گی اچھا میہ سب اب آخر میں بڑا امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ جو موجودہ حالات ہیں ان کے بدلنے کا تو فیلال آپ کو پتہ ہے ایک بڑا لمبا چانس لگ رہا ہے کہ یہ شاید گیم جو ہے لمبی ہو جائے اس صورتحال میں آپ کے لیے عمران ریاض کے لیے جو ہے وہ فیوچر میں آپ کے پاس کیا ایسا پلین ہے دائلوکس کے ذریعے یا جو بھی آپ کر رہے ہیں فیوچر آپ کو کیا لگ رہے ہیں عمران اس کی ریلیز کے بارے میں جی جی دیکھیں ہماری جو اب تک کی ورکنگ ہے یا جو اب تک کے معاملات ہیں اس میں ہمیں یہ یہ کسی حد تک جو ہے وہ اگین میں بتا رہا ہوں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ غیر رسمی ہیں اور یہ انافیشل چیزیں ہیں اور دو کے افیشل ملاقاتوں میں یہ ساری انافیشل چیزیں ہیں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ جونسا ہے وہ ڈیویلپڈ ہے کہ انشاءاللہ ہم بہت زیادہ دور نہیں ہے دیکھیں میں جب بھی عدالت میں جا کے کوئی بیان دیتا ہوں یا کوئی بات کرتا ہوں تو آپ یقین کریں کہ اس کے پیچھے بہت زیادہ کومپریہنسیو بہت زیادہ کومپریہنسیو جو ہے وہ ورکنگ ہوتی ہے آپ جانتے نہیں ہیں سبی کہ میں اور عمران کے والد اور اس کے فیملی کے دیگر میمبران ایک دن میں آٹھٹھ نونو دس دس گھنٹے بھی جو ہے وہ اس معاملے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں آپ یقین کریں یہ ایسا نہیں ایک گھنٹے یا دو گھنٹے کی ہیرنگ جو ہے اس کو ہم اس ہیرنگ پہ کو اٹینڈ کریں اور یہ معاملہ ادھر ہی دب جاتا ہے دیکھیں پلیز انڈسٹینڈ کریں کہ جس شخص کا بیٹا جس شخص کا بھائی اور جس شخص کا خامن جو ہے وہ ان حالات میں ہیں ان کے لیے پل پل جینا پل پل مرنا جو ہے وہ اس کی ایک یعنی کہ پل پل زندگی اور پل پل موت جو ہے وہ اس لمحے سے گزر رہے ہیں trust me it is a very very serious thing یہ بہت مشکل ہیں یہ بڑے مشکل حالات ہیں اور یہ یہ نہیں ہیں دیکھیں عمران اندر چلا گیا اس نے اپنی جو choice لی ہے professionalism کی یا journalism کی یا اس کی independent choice ہے it may not be the choice of his entire family everybody is entitled to its own independent choices of life اس نے خود کی ہے عمران کی وجہ سے جو اس کی family اس وقت تکلیف میں ہے اور وہ خود بھی تکلیف میں ہے it has always been his own principle stand جس کے لیے نہ اس کو کوئی guide کرتا ہے اور نہ ہی اس کو جو انسا ہے کو miss guide کرتا ہے وہ اپنی زندگی کے فیصلے خود لینے کے لیے entitle ہے اور اسی لیے میں آپ کو بتاؤں پوری امانداری سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے والد صاحب اس کی ساری family دیکھیں اپنی اپنی سطح پر جب بھی کسی کا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو لوگ obviously جو انسا ہے وہ بہے شمار جتنے جاننے والے موثر لوگ ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں کہ یا ہمارا کوئی حال نہیں کرلا جائے یہ national قسم کا process ہے تو اس میں میں جو بھی بیان دیتا ہوں نا عدالت میں جا کے یا عدالت سے باہر نکل کے اس کے پیچھے بہت زیادہ بڑی working ہوتی ہے جس کی بنیاد پر بڑا تول کے پھر بولا جنسا وہ جاتا ہے اور میں یقین کریں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ عمران ریاض کے لیے جو عمران سے حسد کرنے والے لوگ ہیں نا اس کی اپنی انڈسٹری میں اس بنیاد پر انہوں نے بھی اپنی حسد کو نا ایسے ٹائم پہ بھی جب تکلیف کا ٹائم پہ نا تو اپنی حسد اس کی زندگی میں اس کی ترقی میں اتنی نہیں نکال دی جتنے اپنے اس کی تکلیف کے ٹائم پہ نا اس کے لیے نا آواز اٹھا کے اور اس کے معاملے کو controversial کر کے ان لوگوں نے جو ہے نا اپنی حسد کا زیادہ اظہار کیا ہے اس سے مجھے صرف عمران کے لیے نہیں ہے پوری میڈیا انڈسٹری سے جونسا وہ ہمدردی ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے جب آپ ایک دوسرے کی لیکس پول کریں گے یا ایک دوسرے کو بیک سٹیبنگ برے ٹائم پہ بھی کریں گے تو خدا نہ خواستہ یہ وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے تو بہت زیادہ ہسنے کی بہت زیادہ خوش ہونے کی بڑے اتمنان میں آنے کی اور اکیلے محفلوں میں بیٹھ کے جو ہے نا عمران کی ٹنگیں کھینچنے کی اور زیادہ جونسا ہے اس کی ریلیز میں رکاوٹے ڈالنے کی اور اس کی مزید چکلیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹرسٹ می دلیری سے بے شرم ہوتا نا اور ذرا سا غیرت مند آنا ہوتا تو کب کا جو ہے نا جو کوئی چاہتا تھا اب زبان بندی ایک صحافی سے کسی نے کیا چاہنا ہے اس سے اپنی مرضی کے بیان ہی دلوانا ہے اس سے اپنی مرضی کی جو ان سے صحافت کرانی ہے تو بھئی بھائی 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 بالکل صحیح چلی میاں صاحب یہ برا وقت بھی انشاء اللہ گزر جائے گا اللہ نے چاہا تو یہ وقت بھی گزر جائے گا عمران پہ ٹف ٹائم آیا ہوئے لیکن عمران خوش نصیب بھی آئے دیکھیں آپ اس بات کو اس طرح بھی دیکھیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں میں نے آج تک پاکستانیوں کو اتنا فکرمند کسی شخص کے لیے نہیں دیکھا جتنا عمران ریاض کے لیے دیکھا ہے جی ناظرین آپ نے میاں اشواق صاحب کی باتیں سنی بڑی اہم باتیں تھی انہیں آپ نے ضرور اپنے دوستوں تک ساتھیوں تک پہنچانی ہے کہ جو خاص طور پر افوائیں اور فضول باتیں کرنا انہوں نے پتا چلے اور یہ حقائق آپ کے سامنے بیچ میں کوئی تھوڑی سی انٹرپشن ہوتی نہیں ہے آپ کو بتایا انٹریو میں کیونکہ دو بڑے لمبے انٹریو تھے میاں صاحب نے بڑا لمبا ٹائم دیا ایک انگریزی میں ایک اردو میں آپ نے دونوں کو دیکھنا ہے دونوں کو دیکھنا ہے اور دونوں کو دنیا بھر میں پھیلانا ہے یہ اب آپ کا کام ہے میرے لیے نہیں عمران ریاض کے لیے سب کی اپنی کوشش ہے اب آپ نے اپنا کام کرنا ہے اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی پروڑاں کا اجازہ دیں اللہ حافظ